لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابھی ایک سوال لے لیتے ہیں بھائی نے سوال کیا ہے کہ جب کسی کی موت کی قبر آتی ہے تو اس قبر آنے پر ہم سور فاتحہ کیوں تلاوت کرتے ہیں یہ مسائل میرا بھائی ابھی یہ مسائل رہے نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کچھ لوگ اپنی دکانیں چمکانے کے لیے ان کو مسائل بنا کر پیش کرتے ہیں اور جو کم علم لوگ ہوتے ہیں جو ناہل لوگ ہوتے ہیں وہ ان باتوں کو پھیلانے میں بڑا مدد کرتے ہیں اور اس طرح کے جو فتنہ پرتاز لوگ ہوتے ہیں وہ بظاہر تو دین کا لبادہ اڑ کر علماء بن کر سامنے آتے ہیں لیکن پسے پرتا وہ لوگوں میں ایک افراد تفریح پیدا کرتے ہیں حالانکہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے اب دیکھیں نا قرآن کی آپ آیت دیکھیں کیا قرآن میں اس بات کی ممانعت ہے کہ آپ مرنے والوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تو حضرت نو علیہ السلام کبھی اپنے والدین کے لیے دعا نہ کرتے یہ تو سورہ نو کی آیت ہے رب اغفر لی ولی والد ایہ اچھا اسی طرح آپ نے خود بات میں ایک اور دعا سنی ہوگی جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مرنے والوں کے لیے دعا کرنا جائز ہے اب دیکھیں نا بڑی قومن سے دعا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اے اللہ سبحانہ وتعالی ماف کر مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اور مسلم مردوں اور مسلم عورتوں کو الاحیاء منہم الامواد جو ان میں سے زندہ ہیں انہیں بھی ماف کر اور جو مر گئے انہیں بھی ماف کر تو دعائیں بھی اس سے ثابت ہیں اچھا اب آ جائیں کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرنے والوں کے لیے دعا کی بالکل دعا کی اچھا اب سورہ فاتحہ کا جہاں تک بات ہے تو سنن ابن ماجہ اٹھا کے دیکھیں آپ اس میں بڑی واضح حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا افضل الذکری لا الہ الا اللہ کہ سب سے بہترین ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور افضل الدعائی الحمدللہ اور بہترین دعا سورہ فاتحہ تو اگر مجھے کسی اپنے بھائی کی یا بہن کی موت کی اطلاع ملی ہے تو کیا میں اس کے لیے سب سے بہترین دعا نہ کروں جو میرے پاک نبی نے مجھے کہا ہے اور اس میں ہمارے لیے بھی ہدایت ہے سب کے لیے بھی ہدایت ہے اور اللہ کے ہاں سب کے لیے مغفرت ہے تو میرا بھائی یہ کوئی مسئلہ ہے نہیں جو اس طرح کے مسئلوں میں آپ کو الجھاتے ہیں اول تو آپ الجھے نہیں دوسرا یہ ان سے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ جا کر کچھ متعلق کریں ادھر ادھر کی باتیں سن کر آکے ہمارا دماغ نہ خراب کریں کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ ان سے پوچھیں تو آپ کو چند باتیں بتا کے بڑا امپریس بھی کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ ان سے اگر پوچھ رہا ہے کہ حضرت یہ بخاری شریف جو آپ بات بات پر کوٹ کرتے ہیں یہ بخاری شریف کی جو کتاب ہے اس کا طرح نام بتا دیں اچھا گر یہ آپ کو بہت مشکل لگتا ہے تو جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے انہی کا نام بتا دیں ان میں سے اکثر لوگوں کو امام بخاری کا نام بھی نہیں پتا ہوگا کنیت تو بڑی دور کی بات ہے ان کا جو گیون نیم ہے وہ بھی نہیں پتا ہوگا ان کے والد کا نام تو بہت دور کی بات ہے اور بخاری شریف کا نام بھی نہیں پتا ہوگا جو بخاری شریف بات بات پر کوٹ کرتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں نا اسے بخاری اور مسلم میں دکھاؤ مجھے یہ بتا دو کہ امام بخاری اور امام مسلم نے کبھی اپنی کسی بھی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ بابا میرے سوا کسی اور کتاب سے حدیث نہ لینا تو اب ان جاہلوں سے آپ یہی کہیں کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اور آپ جا کے میرا بھائی پہلے آپ متعلنہ کریں پھر ہم بات کریں گے تو خیر بہرحال یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی اختلاف نہیں ہے اور جہاں تک عیسال سواب کا تعلق ہے اس میں قرآن شریف کے عیسال سواب ہونے میں آئیم اے اربعہ چاروں اماموں میں ایک بات پر اختلاف ہے امام شعفی رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عیسال سواب باقی ذرائع سے تو ہو سکتے ہیں لیکن قرآن شریف کا سواب عیسال سواب کے لیے نہیں ہو سکتا صرف پڑھنے والے کے لیے ہے اور امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دونوں اس بات پر اگریڈ اپون ہیں کہ جہاں دوسری چیزیں عیسال سواب کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں تو قرآن تو ان سے کئی زیادہ افضل ہے تو قرآن بھی عیسال سواب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے تو اگر کوئی حملی آپ سے اس بات میں کوئی بات کریں تو آپ کہیں بابا یہ تو تمہارے اپنے امام کا فتوہ ہے تم کیا بات کرتے ہو یہ وہابی جو ہے یہ اپنے آپ کو حملی کہتے ہیں نا تو کہتے ہیں بابا یہ تو تمہارے اپنے امام کا فتوہ ہے تم کیا بات کرتے ہو اور جہاں تک شوافع کا تعلق ہے اور مالکیوں کا تعلق ہے تو ہم نے اپنی ساری زندگی شوافع میں گزاری ہے مسئلہ میرا بھائی یہ ہے کہ یہ مسئلے کبھی مسئلے رہے نہیں یہ مسئلے آج پیدا کر دیئے گئے ہیں کچھ فتنہ پرداز لوگ شامل ہو گئے ہیں دین کا لبادہ اڑ کے بڑے بڑے جبے وغیرہ پہن لئے ہیں وہ سر پر ٹوپیاں رومال وغیرہ بھی بان لئے ہیں لیکن یہ دین کا کام نہیں کر رہے یہ فتنے زیادہ پھیلا رہے ہیں خیر اللہ سب کو ہدایت دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ اور یہ اپنی دکانیں چمکانے کے لئے دین کو خدا را مت استعمال کرو امتِ محمدیہ کا بٹوارہ نہ کرو اللہم صلی وسلم وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم